اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کا گوڑ مارننگ امید ہے آپ لوگ خریت سے ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال لگ رہے ہوں گے آج نئے ویلوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل کے ویلوگ میں کہ آج آپ کے لئے ایک سرپرائز ہے تو وہ سرپرائز سب سے پہلے میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا جو سسفنس ہے جو کل سے آپ لوگوں کا بنا ہوا ہے سسفنس وہ ٹوٹ سکے اچھا جی سرپرائز یہ ہے کہ آشاللہ سے میرے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں نجف عباس محمد نجف عباس ان کی شادی ہے نیکس منت میں نومبر میں الحمدللہ اسی کی تیاریوں میں ہم لوگ مشغول ہیں اور گھر میں جو کام وغیرہ ہو رہا ہے وہ بھی اسی سلسلے میں ہو رہا ہے پہلے کلر ہو گیا تھا پورے گھر میں پھر وہ ارادہ بنا کے کیبنٹس و غیرہ نکال کر دوسرے کمرے میں موف کی جائیں جب وہاں سے کیبنٹس نکالی ہیں تو جناب وہاں پر بھی کلر کا کام نکل گیا دوبارہ سے کیونکہ کیبنٹس کے پیچھے والی جو والس تھی ان پر کلر ہونا تھا جناب وہاں پر کلر بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ کلر کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے کام ہیں اور ویجیٹیبل میں نے لینی ہے ویجیٹیبل والا آئے گا تو ویجیٹیبل لینی ہے اس کے بعد پھر ہم ویجیٹیبلز آج بنانے کا سوچ رہے ہیں ہماری گھر میں ویجیٹیبلز ویسے کم کھاتے ہیں بچے مجھے بہت پسند ہے پرسنلی ساری ویجیٹیبلز میں شوق سے کھاتی ہوں میرا چھوٹا والا بیٹا جو ہے وہ صرف بھنڈی کھاتا ہے اس کے علاوہ کوئی سبز نہیں کھاتا لیڈی فنگر اور جو بڑا والا بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ سے سب کچھ کھا لیتا ہے وہ بالکل مجھ پر گیا اور پھرہ وہ بھی مطلب کھا لیتی ہیں جو بنا ہو مل جائے تو سارے بچے مختلف فادس کے مالک ہیں تو چلیں آج کی روٹین کا میں نے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیا اور سرپرائز بھی آپ کو تھوڑ دیا تو اب شادے سے ریلیٹڈ جو بھی ایکسائیٹمنٹ ہوگی یا جو بھی ہم نیا کچھ کرنے چاہیں گے تو وہ ڈیفنیٹلی ای ویل شیئر ویڈیو جو کل میری طبیعت تھوڑی نازاز تھی الحمدللہ میں بہت فریش ہوں آپ لوگوں کی دعائیں چاہیں ہیں آپ لوگوں نے دعا کی اس کے لئے شکریہ آج تو ناشتہ بھی میں نے بہت زبردست کیا ہے یہ دیکھیں میرا ناشتہ جی انڈا فریش کے بگر تو مزہ ہی نہیں آتا دو ایکس فریش کیے اور زبردستہ پرانڈا اور دو براؤن بریٹ اور اچھی تھی چاہے یہ پینٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے اس کمرے میں کیبنٹ سٹائیں تھی تو یہ وال کافی خراب تھی اس کو ذرا وہ بہرائی کر کے اور یہ الحمدلللہ ڈن یہ میں نے آپ کو شورٹ کر کے انڈرون زکھا دیا کہ سارا کلر ہو چکا ہے سبتی فائل آیا ہے لے لوں میں بھائی کتنے ہو گئے پیسے ہزار روپے ہو گئے ہاں بھی ویجیٹیبلز ہم نے لے لی تھی اور ناشتہ بھی ہو گیا تھا اب ہم ویجیٹیبلز کٹنگ کریں گے میں واش کر کے لائیں ہوں کچھ چیزیں آج ہم نے کیا لیا ہے وہ بھی میں ڈسکس کرتی ہوں آپ سے میں نے تھوڑی سی ہی لی ہے جو ضرورت کی چیزیں آلو پیاس، ٹیماتر، نیبو، ہری مرچیں، ہرہ دنیا اور لیڈی فنگر اس کے ہی ہزار روپے بن گئے ابھی کچھن میں ماتھی جلدی جلدی کام کریں ماتھی تک کہ میرا پاں مستان ہو تک ہے ہم چائے بھی مانگ رہے ہیں مضبور چائے مانگ رہے ہیں ہم نے سبڈی بنانی ہے اور ہماری ماتھی کچھن کھالی نہیں کرنی کچھن پر ماتھی کا کبز ہے اس میں چائے بن رہے ہیں اور دوسری صفہ ہم بندیاں بنانے لوگیں اس کو میں فرائی کروں گی پہلے ہلکا سا نمک لگایا ہے اور اس میں اوائل ڈال کے ان کو فرائی کریں گے بہت ہلکی فرائی کرنی ہے یہ نکال لیں گے فرائی کریں نکال لیں گے پیاس پیاس کریں گے پیاس پاتلی اور میں نے اسی اوائل میں پیاس فرائی کریں گے مخالہ بنا لیں گے پیاس تماتر کا میں نے اسی اوائل میں پیاس 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 پی ملچیں تیز ساتھے سے ملچیں بہت کم کھاتے ہیں ملچیں تیز ساتھے سے ملچیں بہت کم کھاتے ہیں چپاتی کے ساتھ بھی پسند کرتے ہیں لیکن یہ چاولوں کے ساتھ کو بہت ہی آسم لگتی ہیں دیکھیں یہ خوبصورت زنیاں تیار ہے انکی خوشبوں سے مجھے بھوک لگ گئی تھی اور کھانا بھی تیار تھا تو میں نے سوچ گھانا بھی کھالوں تو ترائے کیا تو یہ بہت ہی یمی تھا تبردست جی جنب کیسا لگا آج کا ویلوگ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی خیمتی رائے سے ضرور عذا کیجئے گا کیا اس میں امپرویمنٹ ہو تکتی ہے انشاءاللہ میں ترائی کروں گی میں ضرور اس میں وہ ایٹ کر دوں گی اور اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے انشاءاللہ کلم لگا دے گی اللہ حافظ